پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز وزیراعلا محسن نکوی کا تیسرے نینشیا انٹرنیشنل فرنڈ سٹیز فورم کا افتتہ تاریخ میں پہلی بات کسی وزیراعلا نے تھرڈ نینشیا فرنڈشپ سٹیز فورم کا افتتہ کیا ہے روحائی کے کانفرنس ہال میں آمد پر وزیراعلا محسن نکوی کا شاندار استقبال کیا گیا محسن نکوی کا تھرڈ نینشیا انٹرنیشنل فرنڈشپ سٹیز فورم سے ایک قلیدی خطاب ہمارا عظم خطے میں ام استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے وزیراعلا محسن نکوی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاک چین تعلقات خطے میں ام استحکام کے لیے ضروری ہیں پاکستان اور چائنہ آل ویڈر کوپریٹیو سٹیجرک پارٹنرز بھی ہیں ہمارے ساتھ اس حوالے سے دور نایاب ہیں ان سے جانیں گے یہ بلکل یہ کسی بھی پاکستان کے وزیراعلا کے لیے اعزاد کی بات ہے کہ انہوں نے چین کے ایک نیشنل ایون کا افتادا کیا جس میں چین کے صوبے نینشیا کے دارالحکومت یس چوان میں تیسرے نینشیا انٹرنیشنل فرنڈز سٹیز فورم کا انعقاد کیا گیا تھا جس کا افتادا وزیراعلا محسن نکوی نے کیا اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاد کی بات ہے پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اس حوالے پہ یوہائی کے کانفرنس ہال میں آجب وزیراعلا پہنچے تو ان کا پھر سباک شاندار استعمال کیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے تھرڈ نینشیا انٹرنیشنل فرنڈشپ سٹیز فورم سے ایک خطاعت دیکھا اور اس خطاعت میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا عظم ہے کہ خطاعت میں امن استقام اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان تعلقات پورے خطاعت میں امن استقام اور خوشحالی کے لئے ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مزید مضبوط جامعہ اور ہمارگیر تعلق دونوں ممالک کے لئے بیشتر مفاد کے لئے ناغذیر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنہ آل ویدر کوپریٹیو سٹیٹیجک پارٹنر سے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی برادرانہ تعلقات ہمیشہ بلندیوں کی طرح گامزن رہے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین برشتہ سات دہائیوں سے مختلف شعبہ ہے زندگی میں تعلقات کو بخوبی نبھا رہا ہے موسیل نکوی نے کہا کہ پاکستان اور چائنہ ثابت کر چکے ہیں کہ دو طرف تعلقات کے لئے بامی اعتماد اور انڈرسٹیننگ ناگذیر ہے موسیل نکوی نے کہا کہ سی پیک اور بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی دوسری سالگیرہ منائی جا رہی ہے سپیشل اکنومک رولز تمام جاری منصوبوں کے تکمیل اور گوادر بندگاہ کی تیز سے ترقی کے لئے مشترکہ کارکشم کی ضرورت ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فرینڈشیف فورم میں شرکت اور سب سے مخاطب ہونا ان کے لئے ایک اعزاز کی بات ہے انہوں نے کہا کہ مینوس پارٹی اور نینشیہ کی عوام کا فرینڈشیف فورم میں مزبانی پر وہ مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فورم میں ہمیں مل بیٹھتے ہیں اور استماعید دانی سے مستفید ہونے کا ناظر موقع ملا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بڑا اخترار تجارتی شاکدار ہے اپنی گفتگو میں نے سپیشل اکلامی زون کے بارے میں سرمایہ کاروں سے ملاقات کے وحالے سے بھی دٹھائے کہ وہ ان سے مل چکے ہیں اور جلد ایک بڑا انیشیٹیف سامنے آئے گا جاری ترکیاتی مصوبہ بلخصوص سپیشل اکلامی زون اور گوادر ڈیویٹمنٹ کے فاس ٹریک پر گامزہ نے نینچے کمیونس پارٹی کے سیکٹی اور چیئرمین کا شاندار مزبانی پر انہوں نے دوبارہ شکریہ دادی کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ دوری نایاب ہمارے ساتھ تھے تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے اور جیسا کہ ہمیں دوری نایاب نے بتایا ہے کہ موسی نکوی نے تھرڈ نینچے انٹرنیشنل فرنشپ سیٹیز فورم سے قلیدی خطاب بھی کیا اور اس دوران ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا عظم خطے میں امن استحقام اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے جبکہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ وزیر آلہ محسن نکوی نے تیسرے نینچے انٹرنیشنل فرنشپ سیٹیز فورم کا بقاعدہ افتتاح کیا تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر آلہ کی جانب سے تھرڈ نینچے فرنشپ سیٹیز فورم کا افتتاح کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یوہائی کے کانفرنس ہال میں وزیر آلہ محسن ننفی کی آمد پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا